وَعَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال مَنْ لَمْ يَحْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَهُوَا صلی اللہ علیہ وسلم ایدن قَال کُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَتِ إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي وَهُوَا عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَيْدًا قَال النَّجُومُ وَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلُ بَيْتِ عَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے ایک مرتبہ دور شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِقِي وَهُوَا عَظَمْ بَمَنِي بِسَرُوْسَمَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِين مَدَدِي قَابَئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتُ مَنِ عَيْنِ رَا اے خدا جُو او خدا بی او خدا دا مدرے دل گرفتا ہی صحیح بزم سجا لی جائے دل گرفتا ہی صحیح بزم سجا لی جائے یادِ جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے یادِ جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے اور غوثِ عظم کی طرف سے ان کے مریدوں کے لیے شیر اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرید غوثِ عظم کے دربال میں شیر پیش کرتے ہیں لیکن غوثِ عظم کی طرف سے مریدوں کے لیے شیر کہ قرمِ غوثِ عظم کا قرم ان کے مریدوں سے کہہ رہا ہے تم جہاں ہو وہاں وہاں ہم ہیں تم کروگے کہاں کہاں سے گریس تم کروگے کہاں کہاں سے گریس عزادِ گرامین یہ جلسہ یہ نوری محفل یہ اس کی یاد میں ہے جس سے ہماری زندگی کا نور قائم تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اس گھرانے کا ایک فرزم جن کی شان میں شیر کہا گیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں حضراتِ گرامین انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے ہر ایک کا وقت مقرر ہے ہر ایک کو جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے ایک نہ ایک دن جانا ہے اللہ کا وعدہ ہے کلو نفس دا اقتن موت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا چکھنا ہے تو چکھنا ہے لیکن فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ کوئی ایسا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ پوری کی پوری انجومن لیے چلا جاتا ہے کسی کے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے سے نہ آنے سے کوئی فرق تھا نہ جانے سے کوئی فرق ہوا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خاموش بیٹھے رہنا اپنے آپ میں ایک انجومن ہوتا ہے وہ کچھ بولتے نہیں وہ کچھ کہتے نہیں وہ نہ تقریر کریں نہ گفتگو کریں لیکن خاموش بیٹھے رہے گھر کے جس کونے میں بیٹھتے ہیں اس کونے کو وہ آباد کر دیتے ہیں یہی وہ شخصیت تھی آبروِ خانقہِ برکاتیہ والدِ ماجد سیدِ ملد سید شاہ آلِ رسول حسنِ امیان جنہیں آلِ رسول حسنِ امیان کے نام سے کم اور سرکارِ نظمی کے نام سے دمانا جانتا تھا اب وہ ایک مردبہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں لندن گیا لندن کی تبلیغی دورے میں کہہ لگے کہ میں جس جگہ میں نے قیام کیا تھا اُت جگہ میرے گھر کا فون بجا میں نے فون اٹھایا تو سامنے والا ایک نوجوان پوچھتا ہے Who is speaking? کون بول رہا ہے? تو فرماتے تھے میں نے کہا I am آلِ رسول حسنِ ام کہنے لیکن I don't want to speak to آلِ رسول حسنِ ام I want to speak to سرکارِ نظمی مجھے آلِ رسول حسنِ ام سے بات نہیں کرنی ہے مجھے سرکارِ نظمی سے بات کرنی ہے یہ ان کا تخلص ہی نہیں تھا یہ ان کا تخلص نہیں دیسے تھا بلکہ یہ ان کی ذات کے ساتھ اب وہ خود فرمایا کرتے تھے بیٹا آلِ رسول تو کبکہ ختم ہو گیا اب صرف نظمی نظمی ہے اور حقیقت بات یہ ہے حقیقت بات یہ ہے کہ نظمی ہی نظمی ہے کچھ لوگ اپنے ساتھ انجومن لے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ برکاتی انجومن لے گئے لیکن ہم انہیں ایسے نہیں جانے دیں گے ہم ان کی یاد کو ایسے نہیں ختم ہونے دیں گے اور ہم کیا ختم نہیں ہونے دیں گے جن کی یاد میں انہوں نے اپنی زدگی کا ہر ہر پل گزارا ہر ہر لمحہ گزارا وہ ایسی ذات ہے کہ جہاں جہاں محمدِ عربی حیرتِ السلام کا ذکر ہوگا وہاں وہاں ناتِ رسول کے روپ میں نظمی کا قلم وہاں پیچ گیا جائے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت خاندانِ برکات حضور سرکارِ نظمی حضور سرکارِ نظمی حضور وقارِ بلک آمروِ خاندانِ برکات مسلمہ نام لے کر مسلمہ نامِ رب لے کر قدر مشکل میں رکھتے ہیں میں آراتا یہاں پہ میرے سوچا میں تقریر کروں گا ایک بیک کھولا اپنا میں نے گھر میں تو اس میں ان کی نات کی کتاب نکل آئی تو میں نے کہا کہ انہی کی تحریف انہی کی محفل ہے میں تائر کو اپنی بات کروں میں انہی کی بات انہی کی کتاب سے پڑھ کے کروں گا تو نات شریف کا مطلب پر اس خدمت ہے کہتے ہیں مسلمہ نامِ رب لے کر قدم مشکل میں رکھتے ہیں مسلمہ نامِ رب لے کر قدم مشکل میں رکھتے ہیں بھور سے وہ دریں کیا بھور سے وہ دریں کیا جو یقی ساحل میں رکھتے ہیں ہاں لصب ہاں محمد سے وہ دریں کیا جو یقین ساحل میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی تو ہر ایک کشتی کے ساحل ہے اے سر حق ہے اب ساحل کی تشریف فرمارے کہ ساحل کون ہے کہتے ہیں محمد مصطفی یہ ہر کشتی کے ساحل ہیں وقت محمد رکھتے ہیں خبر اپنے غلاموں کی ہر ایک منزل میں رکھتے ہیں والع�لہ انشاء شرکتے ہیں نہان رکھتے ہیں ذات اپنی نہان رکھتے ہیں ذات اپنی یعنی اپنی ذات کو چھواتے رکھتے ہیں نہا رکھتے ہیں ذات اپنی آیا کر کے صفات اپنی نہا رکھتے ہیں ذات اپنی آیا کر کے صفات اپنی ہجابات اس قدر وہ پردہ خائل میں لگتے ہیں ہجابات اس قدر وہ پردہ خائل میں لگتے ہیں نظر کے سامنے بڑا مارکی کا شیر ہے نظر کے سامنے رہتا ہے ہر دم گم بدے خزرا نظر کے سامنے ہر دم نظر کے سامنے رہتا ہے ہر دم گم بدے خزرا نبی کے چاہنے والی مدینہ دل میں رکھتے ہیں فلاغتِ حضور سرکارِ نظمی فائزادِ حضور سرکارِ نظمی سبحان اللہ یہ پوچھو بو حلیرہ سے کہتے ہیں یہ پوچھو بو حلیرہ سے کہ آقا کی عطا کیا ہے یہ پوچھو بو حلیرہ سے کہ آقا کی عطا کیا ہے سبحان اللہ یہ جو خالی جو خالی لب کے آقا دامنے سائل میں رکھتے ہیں جو خالی جب کے آقا حضور سرکار کے دربار میں آئے سرکار نے فرمایا سلم شہدہ پوچھ کیا مانگ کیا مانگا ارز کیا مولا میری یاد داشت کم ہے ارشاد فرمایا دامن کو پھیلا دیں اور پھر تین مرتبہ یوں بظاہر امنے خالی ہاتھوں کو بو حلیرہ کے چادر میں رکھا فرماتے ہیں بو حلیرہ اس کے بعد سے کوئی ایسا لفظ اور حرف نہیں تھا جو سرکار فرما دے اور میں بھول جاؤں ایسا حفظ ہو گیا تھا مجھے بقتے میں ارشاد فرماتے ہیں سمل جائیں سمل جائیں سبھی اہل سخن خوشیار ہو جائیں سمل جائیں سبھی اہل سخن خوشیار ہو جائیں رضا کے نام سے نظمی قدم محفل میں رکھتے ہیں سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے انسالت حضور سرکار نظمی حضور سیدہ ملت آبروی خاندان برکات برکاتی دولہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضات اگرامی دنشری پرنے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ونبینا وشفینا ودولانا محمد ماد نجود والکرم والا علیہ ومبارک وسلم صلی اللہ وسلم و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم دو ہزار تیرہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَبْرِهِ مِنَ اللَّهِ نومبر تک ہم لوگ زندگی کا ایسا حصہ بن گیا کہ کبھی کبھر تو ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہوا لیکن صاحب قربان جائے اپنے مرشد کے کہ ہمارے مرشد نے ہمیں ایک درس دیا کہ اچھے رہو تو بیماری آئے تو میں نے ان کی دونوں حالاتیں دیکھی اور میں بیٹا ہوں احلال بیتِ ادرا بیمافی ہے گھر والا جانتا ہے سب سے اچھی طریقے سے گھر کے حالات دیکھے میں نے اپنے والد کے حالات دیکھے اتنی بڑی بیماری لیکن اس کے باوجود ان کے لبوں پر ایک حرف شکایت کر رہی ہے ایک حرف کبھی نہیں لوگ ابھی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں ہم لوگ پوچھتے تھے ابو سے ابو آپ کو تکلیف ہے تو ان کو بتائیں ہم لوگ راحت کا سامان آپ کی لئے کچھ مہیا کریں ابو کہتے تھے نہیں جس حال میں رب نے رکھا ہے اچھا رکھا اور یہ کہتے تھے ہم سے پہلے ہم تو امتی ہیں ہم سے پہلے انبیاء کا امتحان لیا گیا ہم تو امتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں وہ حالت ادا فرمائی جو اس نے اپنے محبوبین انبیاء کو ادا فرمائی تھی اس طرح امتحان لیا تو صاحب دوہزار گیارہ میں جب ابو کا آپریشن ہوا تو عام طور پر جب انسان موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے فوراں اپنوں کو بلاتا ہے اور بھئی کہا دیکھو فلانے اتنے پیسے میں نے وہاں رکھے اتنی جائلہ وہاں رکھی ہے اور اتنا روپیا میں نے فلان جگہ انویسٹ کر کے رکھا ہے کہ سب کو تم اپنے اپنی جگہ محفوظ کر لینا یہی عام طور پر دنیا کی روش ہے اور دنیا کا طریقہ ہے جس دن اپنے کو آپریشن ہوا اس کے تیسرے دن ان کو انیسٹیسیا دیا گیا تھا آدھے ہوش میں آدھے بے ہوشی میں انہوں نے مجھ سے کہا آئیسیو کے اندر انٹینسیو کے اندر اشارہ کر کے کہاں اس طرح سے تو میں سمجھتا ہے کہ شاید بول نہیں پا رہی ہے اس لیے کچھ لکھ کے بتانا چاہتے ہیں تو میں نے نرس سے قلم لیا اور تراغذ دیا میں نے کہا لیجئے کہلے کہ نہیں نیا اشارہ جے کہا نیا تو میں نئی میں نے اپنے بھائی جعوید کو بھیجا جعوید برکاردی کو وہ نیا قلم اور نئی کوپی لے گیا پھر اببو نے لکھنا شروع کیا اس نیم بے ہوشی کے عالم میں کس طرح سے اببو کا قلم چلا میں آپ کو اببو کا وہ آخری قلم سنا دوں اس بستر پر لکھ رہی ہیں اور اسی کو جب اببو کی مزار تعمی ہو رہی تھی تو صفی میاں اور میں ہم لوگ آپس میں بیٹھے گئے اور ہم نے مشورہ کیا کہ اببو کی کونسی شاعری کونسی قطعات ہم لوگ اببو کے لوحے مزار پر لگائے تو ساری کی سارے ناتیں ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ کونسی زیادہ اچھی چننے میں مشکل ہو گیا برحال آخر میں جب یہ کتاب میرے ہاتھ لگی اور میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہی وہ چیز ہے جو سب سے موضوع ہیں اببو کے لوحے مزار کے لیے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نور کی ایک کرن تیبہ سے مجھدک آئے دھوپ اس عرض مقدس کی مجھے گرمائے چاندنی شہرِ نبی کی مجھے نہلا جائے چاندنی شہرِ نبی کی مجھے نہلا جائے سبز گمبت کی جھلک روح میں رچ بک جائے اپنی مدھوشی میں جالی سے لپٹ جاؤں گا اپنی مدھوشی میں جالی سے لپٹ جاؤں گا میرا ایمان ہے میں زندگی پا جاؤں گا میرا ایمان ہے میں زندگی پا جاؤں گا میرے اللہ مجھے پھر سے تبانہ کر دے میرے اللہ مجھے پھر سے تبانہ کر دے خدمت دین کا نیا جذبہ میرے اندر دے خدمت دین کا نیا جذبہ میرے اندر دے حق کہوں حق سنوں حق بولوں کچھ ایسا کر دے حق کہوں حق بولوں حق سنوں کچھ ایسا کر دے فرماتے ہیں اور قلم میں نئی طاقت دے نیا جوہر دے اور قلم میں نئی طاقت دے نیا جوہر دے کینسر کیا میری ہستی کو مٹا پائے گا کربلا والوں کے صدقے میں شفا پاؤں گا کربلا والوں کے صدقے میں شفا پاؤں گا آخری بج میں ارشاد فرماتے ہیں ایک نیا خوصلہ ایک عظم لیے جا گا ایک نیا خوصلہ ایک عظم لیے جا گا میں ارادوں کی نئی فضم لیے جا گا علم میرا مجھے شورت کی بلندی دے گا سنی حلقوں میں میرے نام کو عظمت دے گا نام ازداد کا روشن میرے دم سے ہوگا نام ازداد کا روشن میرے دم سے ہوگا نظمی کے نام سے وہ کام میں کر جاؤ گا نام ازداد کا روشن میرے دم سے ہوگا یقین جانے اپنے خوش کے جتنے بھی سال میں نے اپنے والد کو دیکھا کبھی بھی ایک پل ان کو علم دین کی خدمت سے خالی نہیں پایا کبھی نہیں پایا آج بسی تین پشت قرآنی برکاتی ہوئی اور چوتھی پشت آنے والی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ کے قادرہ میں ایک بات آپ حضرات سے واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے انسان مر جاتا ہے اس کی فکر رہ جاتی ہے اس کی محبت رہ جاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن عامال کا جو ترازو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمل کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزن والی نہیں ہے سرکار نے نماز کے بارے میں نہیں فرمائے نماز تو پڑھنے ہی ہیں ہے نا روزے کے بارے میں نہیں زکاة و حج کے بارے میں نہیں سب سے زیادہ وزن دار چیز جو قیامت کے دن ترازو میں ہونے والی ہے وہ کیا ہیں اچھے اخلاق ہوں آدمی اخلاق کو اپنے بلند رکھے تو آپ یقین جانے آپ لوگ ماشاءاللہ ایسا نہیں کہ کل کے برکاتی ہیں آپ لوگ بہت دنوں پرانے برکاتی ہیں بہت دنوں پرانے اور ہمارے دادا تو ہمارے باپ تو ہم نے اپنے باپ کو کہتے سنا کہ بسی کی ساتھ پشتے آنگی تک جو ہیں وہ ہم چاہے کریں رسم ادا یا نہ کریں ساتھ پشتے آنگی تک پیٹ کے بچے تک برکاتی ہیں اللہ 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 یہ میں اپنے باپ کو کہتے سنا ہے میں اس پر گواہ بیٹھا ہوں یہاں پہ رہا ہوں تو یہ جو آپ حضرات سے محبتیں ہیں یہ محبتیں کس لئے ہیں یہ محبتیں کی پیسے کے لئے نہیں ہیں یہ محبتیں کسی مانتی فائدے کے لئے نہیں ہیں یہ محبت صرف اللہ کے لئے ہیں یہ محبت صرف رسول اللہ کے لئے ہیں حضرات کرامی رسول کرامی رسول کرامی بقار علیہ السلام نے جب مدری زندگی کی شروع دیا اور سرکار مدیرہ منبرہ میں ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے مسجد نہیں تعمیر کی کیا بات ہے کیا بات ہے ہے نا سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہے سب سے پہلا سوال قمر میں نماز کا کیا جائے تو قائدہ تو یہ کہتا ہے عقل تو یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے سرکار کو مسجد قائم کرنا چاہیئے تھی جہاں پر سب سے افضل عمل جو ہے نماز کا وہ عبا کیا جائے لیکن نہیں سرکار نے سب سے پہلے مسجد نہ قائم کر کے بلکہ پہلا کام یہ کیا کہ لڑنے والوں کو ملا دیا مدینہ منفرہ میں دو بڑے قبیلے رہا کرتے تھے آس اور خزرج نام تھے یہ دو بڑے قبیلے تھے یہ لوگ اتنا لڑتے تھے کہ اگر کسی قبیلے والے کا اوٹ دوسرے قبیلے والے کی چلاگاہ میں چلا گیا بھائی مستیک تو کئی کئی پستوں تب رڑائی چھل جائے گا ہمارے نبی علیہ السلام آپ نے محبت کا ایسا پیغام دیا کہ اوسو خزرج اوسو خزرج نہ رہے بلکہ ملکل انسار الاسلام کہلائے یعنی اسلام کی مدد کرنے والے وہی قبیلہ انسار کہلائے حضار اکرامی سرکار نے سب سے پہلا کام جب تشریف لائے تو اخوت قائم کی اخوت یعنی اسلامک بردر ہوت اسلامی بھائی چاہتا ہے آپ کے مرشنان اعزام جو آپ کی اس بستی میں وقت و وقت آتے ہیں وہ اسی سنت کے احیاء کے لئے آتے ہیں اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لئے آتے ہیں کہ آپس میں آپ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی رہے ہیں حضار آج کل کا زمانہ بڑا خطرنات ہے آج کوشش یہ کی جارے ہی ہے کہ اگر کوئی خوشحال ہے پرانے زمانے میں جب زمینداری چلتی تھی تو جو لوگ ساہوکار ہوا کرتے تھے تو چند لوگ ان کو سلام کرنے والے ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ بھی ہاتھ اپنا شفقت سے جو پیسے کے اعتبار سے کب درجے کے لوگ ہوتے تھے ان کے سر پر رکھا کرتے تھے آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر کوئی مرتبے میں اللہ کے عطا سے کچھ بڑھ جاتا ہے تو لوگ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بدنام کیا جائے اس کو گرائے جائے اور یہ جو کام کر رہا ہے اس کام میں آڑ بنائی جائے یہ ایک طریقہ رائد ہو گیا میں اپنے بزرگوں سے نہیں ارز کر رہا ہوں میں نے بزرگ سب جانتا ہے میرے بزرگوں سے تو میں نصیت خود لیتا ہوں یہ میں ارز کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ آپ کو کل عملی میدان میں قدم رکھنا ہے تو جب آپ عملی میدان میں قدم رکھیں وہ غلطی نہ کی دیئے گا جو ہمارے بڑوں سے ہوتی ہیں اس بات کو یاد رکھئے وہ غلطی ہم سے نہ ہوگا جو ہم سے پہلے والی پشت سے ہوئی یا ہم سے پہلے والی پشت سے ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے بزرگ ہمارے بزرگ ہمارے بزرگ ہیں لیکن اگر کوئی دینی اعتبار سے کچھ کمی رہ گئی ہو تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی ذات سے ایسا کچھ نہ کریں کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ لوگ سید آلِ مصطفیٰ کے مرید ہیں یہ آلِ رسول حسنِ نیاء کے مرید ہیں خانقہِ برکات سے ان کا تعلق ہے اور اس کے باوجود ان کے اندر اسلامی تہذیب نہیں ہے ان کے اندر اسلامی اخلاق ہیں اپنے مرسدوں کو مت کہہ دوانا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب مرید کہت کرتا ہے برا کام تو مرید کو برا نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اس کے پیر کو کہا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے پیر کو کہا جاتا ہے جس طرح سے اگر مسلمان کچھ برا کام کرے تو مسلمان کو برا نہیں کہتے لوگ غیر لوگ اسلام کو برا کرتے ہیں ہے نا یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو آپ لوگوں نے اس بات کا بارہا آپ نے کوشائدہ کیا ہوگا ہمیں سبق لینا ہے اپنے بزرگوں سے کہ اخلاق وہ اخلاق کریمانا کیا تھے میں میرے سامنے تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے مرتبہ صحابیت کو چھوڑ دیا ہم جتنے بھی ہیں بھین بھائی ہمارے جو بھی ہیں ہم لوگوں کا مین این کیا ہے ہم لوگوں کا مین حدف کیا ہے ہماری منزل کیا ہے ہماری منزل یہ ہے کہ الٹیمیٹلی دن کے آخر میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں ہے نا اس کے سوا ہم کچھ اور چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں یعنی اللہ ہمیں اپنا دوست بنا دے ہر ایک ہم میں سے یہی چاہتا ہے یا کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے دوست نہیں کر لے کوئی ہے نہیں نا ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہو جائے ہر ایک انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کا طاقتور دوست ہو تاکہ وقت مصیبت اس کا طاقتور دوست اس کی مدد کو آ جائے مسلمان کہا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو طاقتور ہے وہ کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا سب طاقتور دوست کون ہو جائے اللہ تعالی جب وہ ہمارا دوست ہو گیا جب خدا ہمارا ہو گیا تو خدا ہی تو ہوئی جائیں گے اپنا ہمارا آئیں گے نہیں حل مسلمان چاہتا ہے تو صاحب میں نے ایک مضرب کو دیکھا ایک مضرب کے بارے میں نے پڑھا آ انہوں نے یہ مہیرہ چلنا ہے غوثِ آزم کا ہے نا جو غوثیتِ عزمہ پر فائز تھی ہے بلایت مہت اونچی منزل ہے غوثیتِ عزمہ لیکن ایک بات سمجھ لو کہ غوثیت ختمیت سب اپنی جگہ ہیں اور صحابیت ایسی منزل ہے کہ جس شخص نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھوں سے بتحا کے چاند محمدِ عربی علیہ السلام باتوں سراخت زیارت کرنے اور اُسی ایمان پر اُس کا اتقال ہوا بھلے ہی ایک لمحہ بھلے ہی اتحاد پر رہنے والا اتحادی ہو اُس کا مرتبہ بڑے سے بڑے غوث بڑے سے بڑے قطب بڑے سے بڑے عطاد بڑے سے بڑے عبدال سے بڑھ کرنے ولایت کی سب سے ہموشی منزل ہے ولایت نبوت و رسالت کے بعد کیا ہے صحابیت لیکن صاحب ہم نے ایک بزر کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اس نعمت کو اللہ اکبر اس نعمت کو پاتے پاتے وہ پیچھا گئے کیوں پیچھا گئے کیا وہ محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے علیہ صاحب محبت تو ایسے کرتے تھے وہ کہ انہوں نے ایک سوال کیا حضرت مولا عالی سے اور حضرت عمر بن خطاب سے تو آپ دونوں انگست مدندہ ہو گئے کہ اڑے کیسے معلوم ہیں سرکار کے خلیہ مبارک کے بارے میں جبکہ یہ تو اتنا دور رہتے ہیں اور ہم سرکار کے صبح و شام دلتے ہیں اس شخصیت کا نام ہے وہ ایسے کرنی وہ ایسے کرنی جمن کے ماشین نے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو موقع نہیں بھی پایا کہ وہ آقا کی درمار میں حاضر ہوتے اور شرف سحابیت سے فیضیہ ہوتے ہیں وہ ایسے کرنی کے بارے میں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور ان کا میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ جو میری طرف رجوع لاتا ہے تم اس کے راستے بچے تو وہ ایسے کرنی ہے اتنے بڑے تابعین اتنے بڑے ولی اللہ تعالیٰ کے اس سے بڑی ولایت کی ان کی دلیل میں ہی ہوگی کہ ہم سب محتاج ہیں محمد الرسول اللہ کی شفاعت کے سرکار کی دعائے مغفرت ہمارے لیے ہو جائے تو کافی ہے ہمارے لیے ہم سب محتاج ہیں لیکن اتنی بڑی ولایت کا مرتبہ اللہ رب العزت نے اویسے کرنی کو عطا فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام علیہ السلام نے اپنے دو وزیروں مولا کائنات امام علی علیہ السلام اور حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی کو دونوں کو بھیجا تھا حضرت اویسے کرنی کے پاس کہ جاؤ اور جا کر میری امت کے لیے دعائے مغفرت کروا کتنی بڑی بات ہے ہے کہ نہیں ولی تو بھیجتا ہے نبی کی دربان میں جاؤ اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا آیا لیکن بڑی بات تب ہوتی ہے جب نبی بھیجے ولی کے پاس کہ جاؤ اور اور میری امتی کے لیے دعائے مغفرت کروا کتنے بڑے پیر ہوں گے وہ کتنے بڑے مرشد ہوں گے اور کیسے مسلمان رہے ہوں گے یہی امیسے کرنی فتوحات ہوتی نظرانیں آتے مرید نظرانیں پیش کرتے عقیدت من آکے نظر و نیاز کرتے تو معلوم ہے اویس کرنی کیا کرتے اویس کرنی غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا یہاں تک کہ ان کے پاس ایک نوالا روٹی خریدنے کا پیسہ نہ رہتا پھر آپ اپنی بھوک کیسے مٹاتے مانوں ہیں اللہ اکبر شہر کے لوگ جہاں پر کچھنا جاتے ہیں جہاں پر کوروں پھیکتے ہیں اس کورے کے دھیر پہ جاتے ہیں اور ڈھوڑتے ہیں کہ شاید کسی مسلمان نے پھیکت دیا ہوگا یہاں پر کچھ کھانا باقی ہوگا باسی روٹی یا کچھ بھی مسلمانوں کا جو ہے جھوٹا باقی ہوگی تو نکال کر دھول کر اس کورے کے دھیر میں سے اس کو کھاتے ہیں اللہ اکبر ایک پر دباہ ایک پر دباہ حدا مجھے تو تقلی پہ پہنچا میں تجھے تقلی پہ پہنچا تو مجھے دکلیم پر پہنچا میں تجھے دکلیم نہیں پہنچاؤں گا تو اپنی غزہ تلاش کر میں اپنی غزہ تلاش کر رہا ہوں اور پھر اس اخلاص کے پیکر اس اخلاق کے پیکر میں افشاد کرمایا اے خود کے گلد بھروں سے قیامت پولے صداق جو بال زیادہ بالی اور تلوار زیادہ تیز ہے اس پہ چلتے ہوئے اگر میں جنت میں داخل ہو گیا فاکول و خیر و ملک تو میں تجھ سے بہتر ثابت ہو جاؤں گا اور اگر اللہ اکبر پولے صداق سے گر کر میں نعر جہل سے بھی گر گیا تو میں تجھ سے بہتر اللہ اکبر میں تجھ سے بہتر